اسلام علیکم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں آج پھر سے میں آپ تمام دوستوں کے لیے بہت ہی زبردست اور خون کرما دینے والا اسلامی واقعہ لے کر آیا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے میرا یہ چینل ایک وظیفوں والا چینل ہے لیکن میں اس میں ایک پلیلسٹ بنانے جا رہا ہوں جو کہ اسلامی واقعات پر مبنی ہوگی تو ہمارے آج کے اسلامی واقعہ کا ٹوپک کچھ یوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب کفار پر ہمیشہ بھاری تھا ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے گا اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن ابی وقاس رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد حرام میں تشریف فرماتے بنی زبیت کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا قریش کے لوگوں تمہارے ہاں کون تجارتی مال لائے گا یا لانے کی حمد کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم پر کس نے ظلم کیا ہے اس نے کہا ابو الحکیم یعنی ابو جہل نے اس نے میرے تین بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس قیمت پر فروخت کر دون تو سخت نقصان اٹھاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تینوں اونٹ خرید لیے اور ابو جہل دور بیٹھا ہوا یہ سارا ماجرہ خموشی کے ساتھ سن رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا خبردار جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس قریب بددو کے ساتھ کی ہے ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا مشکین جو وہاں موجود تھے ابو لہب کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو اس نے کہا با خدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں اور میں درا کے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ذرا انکاری کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے یہ واقعہ ہے انصاب اشراف سے صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر چودہ تا پندرہ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بہت